دنیا کا سب سے بڑا شاسک چنگیز خان اچھے آٹھ سو سال پہلے دنیا نے ایک ایسا شخص دیکھا تھا جو شاید اس یوک کے لیے ابھی شاپ تھا ان دنوں جب رات کو بچہ روتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا سو جا نہیں تو چنگیز خان آ جائے گا اس آدمی نے نہ صرف لوگوں کو نہ صرف شہروں کو بلکہ پورے کے پورے دیشوں کو مٹا دیا تھا چنگیز خان کا نام سن کر اچھے اچھے سورماوں کا پسینہ چھوٹ جاتا تھا چنگیز خان کا نام اتحاس کے ان کروڑ تانہ شاہوں میں شمار ہے جنہوں نے اپنی بادشاہت کے لیے لاکھوں نردوش لوگوں کا قتل عام کر دیا تھا کروڑ اور بربر ہونے کے ساتھی چنگیز خان ایک کشل منگول شاسک بھی تھا جس نے سن بارہ سو چھے سے بارہ سو ستائیس کی بیچ ایشیا اور یورپ کے ایک بڑے حصے کو جیت لیا تھا اس بربر منگول شاسک کی کروڑتا اور یو دکوشلتا کی کہانیوں سے اتحاس کے پنے بھرے پڑے ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو پورے ایشیا پر قبضہ جمانے والے اس کروڑ شاسک کے جیون سے چڑی کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کے طرف لیکن دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹے سے ریکویسٹ ہے کہ پوری جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چنگیز خان کا دھارم دوستو آپ کو بتا دیں کہ چنگیز خان مسلم نہیں تھا چنگیز نام کے ساتھ خان لگا ہونے کی وجہ سے ادھکتر لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ چنگیز خان ایک مسلم تھا جبکہ ایسا نہیں ہے چنگیز خان کا اصلے نام تموزین تھا چنگیز خان نے اپنے کشلتہ سے شروع سے ہی اپنے کبیلے میں اچھا خاصا پرباب بنا لیا تھا منگولوں کی سبا نے اسے اپنا سردار گوشت کر دیا اور کگان کی اپادہ دی جو آگے چل کر خان میں بدل گیا کگان خان کا ارث ہوتا ہے سمرات یا سردار چنگیز نام اسے بعد میں ملا جب کئی کبیلوں نے اس کے ادھینتہ سویکار کر لی اور پرتھوی کا ایک بڑا شیطر اس کے قبضے میں آ گیا تموزین خان اب چنگیز خان بن چکا تھا جس کا مطلب ہے ویشو سمرات چنگیز خان کا جنم اور بچپن چنگیز خان کا جنم گیارہ سو باسٹ کے اسپاس منگولیا کے ایک کھانا بدوش کبیلے میں ہوا تھا چنگیز خان کے پتا ییسو زہی اپنے ہی کبیلے کا سردار تھا اور جب چنگیز خان ماتر دس ورش کا تھا تو اس کے پتا کا دیہان تھو گیا اور اپنی پتنی اور ساتھ بچوں کو وہ اناتھ چھوڑ کر چلا گیا اناتھ ہونے کے بعد بھی چنگیز خان محنت کرتا گیا اور بڑھتا چلا گیا کبیلے کا سردار پتر ہونے کی وجہ سے ہی وہ بچپن سے ہی یودھ کی باریکیاں سیکھتا رہا بچپن میں چنگیز خان بہت گسیل تھا ایک بار اس کے چھوٹے بھائی نے اس کی ایک مچھلی چوری کر کھا لی جس پر چنگیز خان کو اتنا گسہ آیا کہ اس نے اس کی جان ہی لے لی چنگیز خان کی یودھ کوشل تھا منگولیا کے کھانا بدوش لوگ بہت ہی طاقتور تھے لیکن ان کی طاقت ان کے زیادہ کام نہ آتی اگر انہوں نے یوگے سرکار نہ پیدا کیا ہوتا اور دوستوں یہ یوگے سردار تھا چنگیز خان چنگیز خان بڑی سافدھانی اور سمجھداری سے یودھ کرتا تھا اس نے اپنے سینکوں کو خاص طرح کی ٹریننگ دے رکھی تھی اور سب سے زیادہ وہ گھوڑوں کو سکھاتا تھا اور اس بات کا خاص انتظام کرتا تھا کہ یودھ میں ایک گھوڑا مرنے کے بعد دوسرا گھوڑا فورن سینک کے پاس پہنچ سکے کیونکہ اس سمیں یودھ میں تیزی کے لیے گھوڑوں کا بہت مہت ہو تھا یودھ میں بھلے ہی چنگیز خان کی سینہ ویروڈی سینہ سے کم ہوتی تھی لیکن ان کے پکے انشاثن اور سنگٹھن کے قیرن جیت ہمیشہ چنگیز خان کی سینہ کی ہی ہوتی تھی چار کروڑ لوگوں کے موت کا ذمہ دار تھا چنگیز خان چنگیز خان کو ایک تو اس کے سامراج یہ وستار تو دوسری اس کی کروڑتا کے لیے جانا جاتا تھا اپنے وجہ احبیان کے دوران وہ جس بھی شتر میں جاتا شہروں کے شہر تباہ کر دیتا اور خوب مار کاٹ کرتا ایک ارمان کے انشاثر اس نے اپنے سمیں کی گیارہ فیسدی آبادی کا صفایہ کر دیا تھا جو ہے تقریباً چار کروڑ اس کی بربرتہ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے سن 1219 میں اراک پر حملہ کر وہاں کی 75 فیسدی آبادی کا خاتمہ کر دیا تھا اور اسبیکستان کے بڑے شہر بکھارا اور راجدھانی سمرکند کو پوری طرح سے جلا کر راہ کر دیا تھا بکھارا کی 10 لاکھ کی آبادی میں صرف 50,000 لوگ ہی زندہ بچے تھے اتحاسکاروں کے انسار چنگیز خان کے حملے کے سمیں جتنی آبادی پورے ایران کی تھی اتنی آبادی واپس ہونے میں ساڑھے سات سو سال کا لمبا سمیں لگا چنگیز خان نے جب چین کی دیوار کو بھید کر اس کی راجدھانی بیجنگ پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد چین کی جنسنکھیا میں بڑی گراور درش کے گئے ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چنگیز خان کتنا کرور اور نردائی تھا واسنا کا بھوکا تھا چنگیز خان چنگیز خان جس بھی شتر کو جیتا تھا اس کے پراجت یودھاؤں کی پتنیوں اور بیٹیوں کے نگن پریڈ کراتا تھا اور وہ ان ستریوں کا چین کرتا تھا جس کے ساتھ اسے ہم بستر ہونا ہوتا تھا باقی بچی ستریوں کو اپنے ادھینست آدھیکاریوں اور سینہ پتیوں کے پاس وہ بھیج دیتا تھا جیویت ہیں چنگیز خان کے 1.6 کروڑ ونشج چنگیز خان کی کئی پتنیاں تھیں اتحاسکاروں کے انسار چنگیز خان ہزاروں کا نہیں تو کم سے کم ساکڑوں بچوں کا باپ تھا روس کی ایک اکاڈمی نے منگولیا کی سیماورتی شیطروں میں رہنے والی جن سنکھیا کے نمونوں کی جانچ کی تو پایا کہ آج بھی چنگیز خان کے 1 کروڑ 7 لکھ پوروش ونشج جیویت ہیں اگر مہلا ونشجوں کو بھی اس میں جھوڑ دیا جائے تو اس کی سنکھیا دو گنی ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ پرتوی پہ لگ بھگ 3 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے دادا کے دادا کے دادا اور نانی کی نانی کی نانی کا پتا چنگیز خان تھا ایسے کی تھی اپنے وجہہ بھیان کے شروعات تمزین جب خان بنا تب اس کی عمر 51 سال ہو چکے تھے اس عمروں میں زیادہ تر لوگ شانتی اور آرام چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ وجہہ آترا کے شروعات تھے ایک کہانی کے انسار ایک بار چنگیز خان شکار سے واپس لوٹ رہا تھا جب وہ ٹھکانے پہ پہنچا تو اپنی جوان پتنی کو گایا پایا بعد میں پتا چلا کہ ایک دشمن قبیلے کے لوگوں نے اس کی پتنی کا اپھارن کر لیا ہے اس کے بعد چنگیز خان اپنے قبیلے کے لوگوں کو سنگٹھت کر اپنی پتنی کو چھوڑانے کے لئے کئی لڑائیاں لڑتا ہے اپنی بیوی کے مل جانے کے بعد بھی وہ اپنی جیت سے اتصاہت ہو کر لڑائیاں جاری رکھتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ شہتر جیتنے والا سمرات بن جاتا ہے جیتا تھا 3 کروڑ 30 لاکھ ور کلومیٹر کا شہتر چنگیز خان نے 1206 سے 1227 کے بیچ دنیا کے سب سے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا جس کا شہتر فل لگ بھگ 3 کروڑ 30 لاکھ ور کلومیٹر تھا یہ پوری پرتفی کا 22 پرتیشت ہے اور ورطمان میں بھارت سے 10 گناہ زیادہ چین سے لے کر روس، افغانستان، ایران، ایراغ اور ہنگری تک چنگیز خان کا سمراج جفعلا ہوا تھا اتنا شتر آج تک کوئی بھی دوسرا سمرات نہیں جیت سکا تھا چنگیز خان بھارت آتے آتے لوٹ گیا چنگیز خان نے ایران کے جس راجہ خاجہ پر حملہ کیا تھا اس کا لڑکا جلال الدین بھاگ کر سندھ ندی تک چلا آیا اور دلی کے دربار میں آشرے لینے کے لیے چلا گیا ادھر دلی کے سلطان الٹمس نے چنگیز خان کے ڈر سے جلال الدین کو آشرے دینے سے منع کر دیا پہلے چنگیز خان کی یوجنا تھی کہ وہ بھارت کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے اصم کے راستے سے منگولیا لوٹ جائے پرتلی کے سلطان الٹمس کے ہار ماننے کے بعد اور بیماری کے قیرن وہ واپس لوٹ گیا اور اس طرح اتر بھارت ایک سنبھاویت اور بھیانک بربادی سے بچ گیا چنگیز خان کا دھرمک درشتی کون دھرمک ماملوں میں چنگیز خان دیالو سبھی دھرموں کا سممان کرنے والا کہا جاتا ہے چنگیز خان شماباد وچار دھارا کو مانتا تھا جسے آپ اس کا دھرم کیا سکتے ہیں شماباد میں نیلے آسمان کی پوجا ہوتی ہے چنگیز خان دھرمگرووں سے کافی چرچائیں کیا کرتا تھا اپنے مرنے تک چنگیز خان شماباد پہ ہی قیم رہا اور جب بھی کٹ نائیاں ہوتی تو وہ نیلے آکاش کی طرف دیکھتا تھا چنگیز خان کو باز پلنے کا شوق تھا اور اس کے پاس تقریباً آٹھ سو باز تھے چنگیز خان کے اترا تھے کاری چنگیز خان کے مرتیوں کے بعد اس کے لڑکے اوکائی نے منگول سامراجی کی گدی سنبھالی چنگیز خان کے مقابلے میں وہ دیاوان اور شانتی پریہ تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارے چنگیز نے بڑی محنت سے ہمارے لئے شاہک خاندان کو بنایا ہے اب سمائے آگے آئے کہ ہم لوگوں کو شانتی رکھنی چاہیے چنگیز خان کے مرنے کے بعد بھی اس کا سامراج یہ دو سو ورشوں تک ٹکا رہا تیمور اور گجنبی کو مہان بتانے والے عرب اور ایرانیوں کے نظر میں چنگیز خان ایک دانب تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ چنگیز خان ایک ظالم شاسک تھا پر اس سمائے کے دوسرے شاسکوں اور اس میں کوئی زیادہ انتر نہیں تھا بھارت میں بھی مسلم بادشاہ یہی کچھ کیا کرتے تھے اور گوھر کرنے کی بیعت یہ ہے کہ جہاں چندرگوپت اور سکندر اور اکبر جیسے راجاؤں نے پردیشوں کو جیتنے کا کام جوانی میں ہی پورا کر لیا تھا وہیں چنگیز خان نے 41 ورش کی آئیو میں اپنے وجہ ابھیان کے شروعات کی تھے جس سے ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ چنگیز خان نے اپنی جوانی کے جوش میں ایشیا پہ حملہ نہیں کیا وہ ایک ادھیر عمر کا ہوشیار اور سافدھان آدمی تھا اور کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس پہ وچار کرتا اور تیاری کرتا چنگیز خان کی موت یہ کوئی نہیں جانتا کہ چنگیز خان کی موت کیوں ہوئے اور اسے دفنایا گیا یا جلائے گیا تھا ایک کہانی کے انسار گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اس کی مرتی ہوئے تھے چنگیز خان 1227 میں 65 ورش کے عمر میں ایک بڑا اتحاس پیچھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا تو دوستوں چنگیز خان کی یہ جانگاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیو پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اور بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں سب سے پہلے دھنیواد